ایلیکشن کمیشن گوٹنگ میں اپنی طرف سے اپنی لیڈرشپ کی طرف سے پاکستانی قوم کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران جنہوں نے متفقہ طور پر اس فتنہ خان کو ایکسپوز کیا پوری قوم کے سامنے اس کا مکروح چہرہ اس کا جلی نیٹ اور کلین پن جو ہے اسے لیروں لیر کیا میں تمام ایلیکشن کمیشن کے ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان مسلم لیگ کی تمام تنظیموں کو پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہوں گا کہ وہ پر امن طور پر ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اظہار جگجہتی کے لیے اپنے اپنے حلکوں اور اپنے شہروں میں جو ہے وہ باہر نکلیں اور پر امن طور پہ ایلیکشن کمیشن ساتھ اظہار جگجہتی کریں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے یہ فتنہ فساد خان جو ہے ہر ادارے کا یہ فرض ہے ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ اس فتنے کا ادراک کرے اس فتنے کی شناخت کرے جس فتنے نے اس قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے جس فتنے نے اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ گمرہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی شناخت کرے اس کی شناخت میں اور اس کا قلع کمہ کرنے میں اس فتنے کا سر کچلے میں اپنا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے ہر محبے وطن کا فرض ہے ہر ادارے کا فرض ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ فتنہ جو یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج اس طرح سے بوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں مر جانے کو خودکشی کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دوں گا کیا ایسے ایسے گھڑیا خیالات رکھنے والا بندہ پارلیمانی سیاسی جمہوریت میں جو ہے وہ ارجسٹ ہو سکتا ہے وہ سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہو سکتا ہے کیا یہ رویہ جو ہے وہ جمہوری رویہ ہے یہ فتنہ خان جو ہے یہ کسی غیر ملکی اور ملک دشمن اجنڈے کے اوپر کار فرما ہے آج الیکشن کمیشن نے اس فتنے کو جو اپنے مخالفین کو چور چور کہتا تھا اسے آج چور ثابت کر دیا ہے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اتنا گھڑیا چور ہے کہ یہ گفٹ بھی یعنی اس ملک کے سربراہ کے طور پہ کوئی باہر جائے اور اس ملک کی عزت اور احترام کو دیکھتے ہوئے باہر کوئی جو ہے وہ اسے کوئی توفہ دے اور اس توفہ کو چاہیے تو یہ کہ یا تو وہ توشہ خانہ کی زینت رہے یا پھر اگر وہ چاہے تو اس کی تیشدہ کی مددہ کر کے اسے استعمال کرے اس گفٹ کی اور اس گفٹ کو دینے والے کی عزت کا یہی تقاضہ ہے احترام کا یہی تقاضہ ہے لیکن یہ بدبخت بیمان شکش ان تحائف کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے بزار میں بیچتا ہے دبائی کی دکانوں پہ لے جاتا ہے اور وہ دکاندار جو ہیں وہ گفٹ دینے والے حکمرانوں کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ گڑی آپ نے بڑی قیمتی بنوائی تھی شاید اپنے لئے بنوائی تھی تو یہ تو ادھر بزار میں بک رہی کہیں چوری ہو گئی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ چوری تو نہیں ہوئی ہاں شاید یہ ہم نے کسی چور کو توفے میں دے دی تھی تو وہ چور جو ہے وہ آپ کے پاس لے آیا ہوگا اس کو جو ہے وہ بیچنے کے لئے تو یہ چور جو ہے یہ مقافات عمل ہے دوسروں کو چور کہنے والا جو ہے وہ آج خود جو ہے وہ کٹیرے میں ہے کہ اس کا تکبر اس کا غرور جو ہے وہ آج خاک الود ہے اور جو انہوں نے اس نے دوسروں پہ جھوٹی توم تھے اور جھوٹا پراپے گنڈا جو ہے وہ اس نے کیا تھا آج وہ سارا پراپے گنڈا جو آج آج اس کے اپنے جو ہے وہ سر پہ ہے میں اس سلسلے میں لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں میں خاص طور پہ پنجاب پولیس آئی جی پنجاب چیف سیکٹری پنجاب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چور کے تابدار بننے کی بجائے آپ ریاست اور کون ساری کریں آپ آج ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں آپ آج ان چوروں کے ساتھ جو کہ اب سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہا ہوں پنجاب میں جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں نے آئی بی سے اور سپیشل برانچ سے اور دوسرے سیکرٹ ایجنسی سے میں نے معلوم کروایا ہے خدا کی قسم کسی جگہ پہ بھی چالی پچاس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں اتنا میوس کن جو ہے وہ رد عمل ہوا ہے اس چور کے ساتھ جو جلی جو ہے وہ صادق اور امین بنا ہوا تھا کہ حیران کن ہے اگر پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہوتی تو وہاں پہ ہوں کا عالم ہوتا ہے یہ جو تیس تیس چالیس چالیس نکلے ہیں یہ گھروں سے نہ نکلتے لیکن اب کیوں کہ حکومت ان کی ہے اور حکومتی ایماء اور شہ پہ وہ آکے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریفک کے بلوگ کر کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں میں پنجاب پولیس کیپی کے پولیس دونوں صوبوں کے آئی جی سہبان آر پیو ڈی پیو سہبان اور چیپ سیکٹی سہبان سے یہ کہوں گا کہ وہ عوام کی مشکلات کو دور کریں اور اس چور ٹولے کے جو خواری دس دس بیس بیس کی تعداد میں جو باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو اگر وہ اتجاج کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ سڑک پہ سائیڈ پہ کھڑے ہوگے اتجاج کریں پتہ چل جائے گا کتنی ان کی تعداد ہے یہ کہتا نا کہ پوری قوم میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا کتنی قوم جو ہے وہ اس کے اس کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے لیکن عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا جو ہے وہ میں ان اس چور ٹولے سے بھی جو اس وقت بنی گالا میں اکٹھا ہے سارے چور وہاں پہ سر جوڑ کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ابھی تو صرف اس کا ایک کا حساب ہوا ہے عمران خان ریاضی کا ابھی تو پنکی پیر فراغ گوگی ابھی آل قادر ٹرسٹ ابھی تو ارب اور روپے کا حساب جو ہے وہ باقی ہے اور باقی جو آپ اکٹھے ہوئے آپ کا حساب بھی جو ہے وہ ابھی باقی ہے تو وہاں پہ جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ جو ہے وہ عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلہ جو ہے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں فساد باپا نہ کریں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں عوام کو جو ہے وہ مشکلات پیدا نہ کریں عوام کو سزا نہ دیں یہ آپ کی سزا ہے یہ آپ نے جو چوری کی تھی یہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ دیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ سارے گفت جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ آپ لے جائیں اور آپ نے خود تسلیم کیا ہے اور بعد میں کہا کہ جی میں نے ان پیسوں سے سڑک بنوائی تھی اور وہ سڑک بھی نہیں بنی یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جوٹ بولا تو میں ایکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام مہمران کو دوبارہ جو ہے وہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے بھی اور اس ٹولے کو اس فتنہ اور فسادی ٹولے کو یہ وارن کرتا ہوں کہ وہ عوام کے لئے مشکلات پیدا کرنے امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے سے باز رہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ حقائق کے اوپر آپ کے خلاف آیا ہے اس فیصلے نے اب قائم رہنا ہے یہ فیصلہ اور یہ جو یعنی الزام ہے یہ دو جمع دو چار ہے یہ بقیدہ ثابت ہے کہ یہ توفے ملے یہ ثابت ہے کہ آپ نے وہاں سے اٹھائے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان کو پہلے بازار میں بیچا یہ ثابت ہے کہ بیچنے کے بعد آپ نے بیس پرسنٹ رقم جمع کروائی اور اسی پرسنٹ جہاں وہ جیب میں ڈالی یہ ثابت ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں جو آمدن کمائی ہے جو انکم آپ نے اپنے کاغذات میں شو کی ہے وہ کو تقریباً پندرہ سولہ کروڑ ہے اور ان توفوں کو چوری کر کے بیچنے سے بھی تم نے کوئی اٹھارہ کروڑ رپیہ آن اور ویسے تو زیادہ ہے لیکن جو کاغذات میں ریکارڈ پہ ہے وہ تم نے کمایا ہے یعنی اتنی کمائی تم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی جتنی تم نے صرف ان توفوں کو جو ہے وہ چورا کے اور بیچ کے جو ہے وہ لی ہے تم نے اس ملک کو اور اس قوم کو شرمندہ کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تحائف کو بھی بیچ دیتے ہیں ان کو عزت سے پیار سے محبت سے کوئی چیز گفٹ کرے تو یہ اسے سر بزار لے آتے ہیں بیچنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے ایسا گھٹیا عمل جو ہے وہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا اگر کسی نے کیا بھی تو چلو کوئی گاڑی تھی یا وہاں پہ کوئی اور چیز تھی تو کسی نے یہ کیا کہ چلو جو ہے وہ اس کا جو بھی تہشدہ رقم اس کی تھی اسے ادا کیا اور ادا کر کے جو وہ اپنے استعمال میں لے آئے لیکن یہ گھٹیا پن یہ تو کسی نے نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس گھٹیا لیول پہ جا کے کرپشن کر سکتا ہے اس گھٹیا لیول پہ جا کے چوری کر سکتا ہے اس نے جو انسانیت کے نام پہ فنڈز کٹھے کیے ہیں غریب مریضوں کے نام پہ طلبہ کے نام پہ اس میں اگر کوئی جاکے گا تو اس میں سے کیا کچھ نہیں نکلے گا اس کی بھی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں میں موجود ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ اس بات سے جو ہے وہ اجتناب کیا اس بات سے پرہیز کیا کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑے اگر کبھی کسی نے بات کی بھی تو اس کی پارٹی ڈیڈیشپ نے اس کی حمایت نہیں کی بلکہ اسے روکا لیکن اس مدبخت نے چور چور کا ایسا شور مچایا ہے ایسی فضاء اس نے بنائی ہے کہ پھر سب کو اپنی صفائی میں بھی بات کرنی پڑی اور پھر اس کی طرف بھی دیکھنا پڑا کہ یہ جو چور چور کا شور مچا رہا ہے یہ خود کہیں چور تو نہیں ہے اور آج سٹی فائٹ طور پہ ویری فائٹ طور پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک شور جو سال ہا سال سے چور چور کا شور مچا رہا تھا وہ خود چور نکلا اور آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے جو ہے وہ رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اس کے اوپر پوری قوم کو بھی مبارک بات اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ دلی خراج تحسین رانہ صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں جو خودداری کمیشن کمیشن کے فیصلے میں اس کے خلاف مزید کیا کمیشن ہوگی اس پر کہا جا رہی ہے اس چور کے خلاف مقدمہ درج ہوگا خودداری خودداری اس مقدمے کے اندراج کے نتیجے میں جو ہے یہ میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں ثابت کرنے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ میں نے نہیں لیے وہاں سے یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی انٹری موجود ہے کہ یہ چیز ملی یہ چیز جہاں پہ جمع ہوئی یہ چیز یہاں سے نکالی گئی فلان جگہ پہ بیچی گئی اتنے پیسے حاصل کیے گئے اتنے پرسنل جمع کر رہا ہے باقی جو ہے وہ جیم میں ڈالے تو یہ تو ایک ایسی چوری ہے کہ جس میں میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے باقی سارے کیسے جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ جو دو کیسز ہیں اس کے ایک یہ توشہ خانہ ریفنس اور دوسرا جو ہے جو اس نے جو اس کے خلاف کنٹیمپ ہے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کی جو کنٹیمپ ہے اس میں بھی کسی کو کوئی شاک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہیں ہے اس نے اس طرح سے سرعام بد زبانی بد کلامی کی ہے کیونکہ ہے تو بہت بڑا بد زبان یہ یعنی یہ گفتگو جب کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نہ اس کی اپنی کوئی اپنا احترام اسے منوزے خاطر ہوتا ہے نہ وہ کسی کا احترام کرتا ہے تو وہ ثابت شدہ ہے کوئی جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ جیس نے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اس کی جو ہے وہ کنٹیمپ یا توہین جو ہے وہ نہیں کی اور دوسرا یہ جو توشہ خانہ جو ہے وہ ریپنس ہے اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں نہ وہ انکار کر سکتا ہے نہ انکار کی ہے اس نے اسی طرح سے جو جو پچاس ارب رپے کا اس نے ٹیکہ لگایا اس قوم کو اور اس کے مقابلے میں پانچ ارب رپے کی پراپٹی الکادر ٹرسٹ آج تک اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا میں نے یہ بات آج سے کوئی چار مہینے پہلے کی تھی میں نے ڈاکومنٹس پیش کیے تھے میں نے بقیدہ رجیسری پیش کی تھی کہ الکادر ٹرسٹ جو ہے اس میں ٹرسٹی کون ہے خود ہیں اور ان کی زوجہ محترم ہے اور کوئی ٹرسٹی نہیں ہے اور اختیارات کیا ہے اس نے کسی کو اپنی وراثتی جاہداد میں نہیں ہے جو ٹرسٹی کو اختیارات ہیں اس پراپٹیزم دل دو سو چالیس کنال فراغوگی کے نام ہے یہاں بنی گالا میں اس زمین کا حساب لگائیں کتگی میں پانچ چھے ارب مالیت کی لگتی دو ارب روپے وہ جو چور تھا چور کا پتر وہ شیساز آدھ اکبر دو ارب وہ لے گیا وہ اب بیٹھا ہے ادھر انگلینڈ میں وہ پیسے وہ ان پیسوں سے موجیں کر رہا ہے وہ تو وہ جو ہے وہ پانچ ارب چھے ارب روپے کا جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے اور قوم کو جو ہے وہ ٹیکہ لگا دی ہے اس نے پچاس ارب یہ کسے جو ہیں یہ درج ہوتے ہیں نہیں ہوتے سزا ملتی ہے نہیں ملتی لیکن ان کے صحیح ہونے میں اور ان کے سچ اور حق ہونے میں کوئی کسی کو جو ہے وہ شبہ نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے تو بیٹھا سال نینلہ سیسا ملتی ہے ملتی ہے جو جو ڈبائی موجود ہیں کچھ دوز پہلے چلی رہی ہیں جو شداز اکر ثابہ ہیں وہ دنڈن میں ہیں تو وہ بطور دے داپل آپ کے حول دونوں دیا ہے نمبر اور سیکنڈ یہ جو آج جسین آیا ہے سپنین کورٹ نے اس کو سعادت امین کہا ہوا ہے کی پلیکشن کمیشنر نے آیا اس پتنے کو اکول آپ کے اور جسین کے مطابق اس کو قرب قرار دیتی اور ناہر قرار دیتی تو وہ ابھی چند لمحات پہلے آپ کی فیس کانسر میں آنے سے پہلے جسین ان کو ملا وہ ہائی پورٹ چلے گئے ہیں اور جس طرح موجود رہا تھا جسین یہ ریورس ہوتا ہے تو پھر آپ کی کیا سکتے ہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ تو سامنے ہیں یعنی کیا پھر یہ بات غلص ثابت ہوگی کہ اس نے وہاں سے جو ہے وہ تحائف نہیں چرائے اس نے وہاں سے حاصل نہیں کیے اس نے بیچے نہیں ہے یہ تو اور ریکارڈ ہے نیسے تو وہ بھی انکار نہیں کرتے تو معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپیل کا انہیں حق ہے ملکہ آئین دیتا ہے ملکہ قانون انہیں حق دیتا ہے وہ بالکل اپیل کریں وہ اس اپیل کو ہم کنٹسٹ کریں گے اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوگا جس کورٹ سے ہوگا اس سے اگلی کورٹ میں ہم اپیل میں جائیں گے دیکھیں یہ تو ایک ملکہ آئین اور قانون جو راستہ جو پروسیجر تیہ کرتا ہے تو اس پروسیجر پہ تو چلنا ہر کسی کا ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے رانا صاحب ابھی جو ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ تبسیلی آنا ہے لیکن اس پروسیجر کے اندر جو امران خان صاحب کی سیاسی حصیت تھے وہ ابھی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی جس طرح نواز شریف صاحب کو کہا ہے آپ نہ آئل کیا گیا اپنی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتے تھے تو اس میں تو آ جا رہا ہے کہ صرف موجودہ ٹرم میں امران خان صاحب نہ آئلیں آنے والی ایلیکشن میں اصاب لے سکتے ہیں امران خان صاحب کی سیاسی حصیت کا سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اس میں لقصان ہوا ہے نواز شریف صاحب کو جس طرح سے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو ساری زندگی کبھی کسی کو چور نہیں کہا کبھی کسی کو پر الزام نہیں لگایا کبھی انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کا زہر نہیں اگلا اپنے مخالفین کے خلاف معاملہ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو سب کو چور کہتا تھا اپنے تمام مخالفین کو چور ثابت کرنے پر طلع ہوا تھا جو ہر وقت چور چور کا شور مچاتا تھا وہ چور پکڑا گیا ہے اور وہ خود چور نکلا ہے اور یہ اس فیصلے نے جو ہے یہ ثابت کیا ہے اس میں فرق یہ ہے یہ فرق جب عوام کے سامنے آئے گا تو عوام کے سامنے یہ ایکسپوز ہوگا عوام کو پتا چلے گا کہ یار یہ کتنا دو نمبر آدمی ہے یہ کیا کہتا رہا ہے اور کیا کرتا رہا ہے اب یہ اس کا جو اس کے آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں بھی اس کی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے یہ ہیں جو یہ امریکن سازش کا اس نے جو ہے وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سے کھیلنا ہے اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے قوم کو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہوگی ہے بہت بڑا جناب ایک قومی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے تو اس آدمی کا جو ایکسپوزر ہے دیکھیں آپ اس بات پہ نہ جائیں کے پی کے میں پنجاب میں ان کی حکومت تھی زمنی الیکشن میں ہمیشہ سبائی حکومتوں کو جو ہے ایج ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر پانچ لاکھ سنتالیس زار بوٹی سے پڑے ہیں تو پونے پانچ لاکھ بوٹ دوسری طرف ہی تو پڑے ہیں نا کوئی ایسا تو نہیں ہے بھی ایک طرف پانچ ہزار ہے اور دوسری طرف پچاس ہزار ہے معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این اور اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں وہاں پہ جو ہماری علائی پارٹیز ہیں وہ پوری طرح سے میدان عمل میں موجود ہیں اور ہم تو ان چیزوں کے اوپر جاتے نہیں ہیں ورنہ وہ جو حساس پروگرام ہے فیصلہ باد میں آٹھ ہزار فیملی کو فی فیملی بیس ہزار رپے جو ہے وہ حساس پروگرام کا وہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اتنا پیسہ انہوں نے بانٹا ہے باقی حلقوں میں بھی بانٹا ہوگا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو حساس پروگرام اور وہ جو کرونا فنڈنگ ہے وہ ساری جو ہے وہ شوشل میڈیا پہ گئی ہے یہ جو کہتے ہیں یہ بڑا شوشل میڈیا بڑا طاقتور شوشل میڈیا وہ بھئی جب کرونا اربوں رپےہ جو ہے وہ موت میں وہاں پہ لگ رہا ہے تو وہ شوشل میڈیا طاقتوری ہونا ہے وہ مضبوط ہی ہونا ہے اور جب آپ جب حساس پروگرام جو ہے وہ غریب کی بجائے جو ہے وہ الیکشن کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اور ہزاروں فیملیز کو جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں وہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہے وہ کوئی دکھیر ثانیت کی خدمت نہیں کر رہی وہ الیکشن کی خدمت کر رہی ہے پی ٹی آئی کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب انشاءاللہ تعالیٰ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے تیت جنرل الیکشن جب ہوں گے وقت پہ انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار تئیس میں تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ جو جالی مقبولیت کا اور بیانیے کی پپولارٹی کا یہ بھی زمین بوس ہو جائے گا نہیں معاملہ یہ ہے کہ لائن آرڈر کی صورتحال کو تو خراب کرنے کے لیے یہ نکلے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے راستے جو ہے وہ بلوک کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ اس کو خراب کر رہے ہیں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے وہ تو اظہار یقجیتی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ نکلیں گے اور اس بات کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے یہ چور چور کا شور مچانے والا جو ہے چور پکڑا گیا ہے حضرت ریڈا صاحب دو ریڈی سی باتیں ایک پہ یہ فرمائی ہے جنران صاحب میاں نوازشیر سے بھی رابطہ ہوا ادھر لڈن کی کیا سکتے حال ایک پہ یہ فرمائی ہے دوسرا یہ جو تقریباً پچیس دن ہے چار مقتے کے قریب کا یہ گلیا ہے جس میں آرمی نئے آرمی چیف کی اپنٹمنٹ بھی انناؤنس ہونی ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں فائنلائز آپ نے کر لی ہیں یا بھی کریں گے اور کیا آرمی چیز کی جو اپنٹمنٹ ہے اس میں پرائیم نیسٹر اپنے جو الائیڈ ہیں اسے بھی کوئی مشورہ کریں گے یا that would be solidly the decision of the پرائیم نیسٹر دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کو بڑی اچھی طرح سے اور بڑے عصے سے جانتا ہوں میں نے پہلے بھی دس سال ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے وہ انتہائی دیانت دار میرٹ پہ یقین رکھنے والا اور بہت میندی انسان ہے اور دس سال اس نے بطور وزیراعلا پنجاب جو ہے وہ خدمت سر انجام دی ہے اور اب مرکز میں انہیں جو ہے وہ موقع ملا ہے اس نے ہمیشہ اپنے فرض کو جو ہے وہ دیانت داری سے جو ہے وہ ادا کیا ہے جو اوت اس نے اٹھایا ہے اس اوت کے مطابق وہ معاملات جو قومی اہمیت کے حامل ہیں انہیں نہ تو وہ کسی سے ڈسکس کرنے اور نہ ہی ان کو کسی کے اوپر ظاہر کرنے کے اوپر جو ہے وہ انہیں اجازت ہے بلکہ ان 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 فیصلوں کو وہ ہے وہ سیگہ راز میں رکھنا جو ہے انہوں نے اس چیز کا حلف اٹھایا ہوا ہے قومی مفاد میں اس لیے میرا یہ یقین ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی سے متعلقہ جو رولز ہیں جو پریکٹس ہے جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق جس جس سے بھی جس کا مشورہ لینا یا جس سے مشورہ کرنا لازم ہوگا وہ وہ ضرور کریں گے لیکن اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ اپنے حلف سے روگردانی نہیں کریں گے اور یہ قومی اہمیت کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق درج دیکھا کار کے مطابق جو ہے اس کو ادا کریں گے میاں نواشی صاحب کو پارٹی نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آئندہ جب الیکشن ہو تو الیکشن میں جو ہے وہ جو ایک ہماری آپ کہلیں کہ الیکشن کمپین یا الیکشن مہم جو ہے اس کو میاں نواشی صاحب لیڈ کریں اور اس کے اوپر میری ایسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر تیار ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ جب بھی الیکشن شروع ہوئے اور ان کی صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیکس الیکشن میں وہ انڈر دی لیڈرشپ بیان واشیب جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی مرنہ صاحب ریڈ زون میں پائلنگ ہوئی آج کوئی جانتی جا سکتی تھی لیکن یہ ایک امینے صاحب ہم نے یہ پہلے بھی یہ بات بار بار جو ہے وہ اٹھائی ہے میں اب بھی دونوں صوبوں کے آئی جی سہبان اور چیف سیکٹی سہبان کو میں نے یہ وارن کیا ہے کہ وہ ریاست کے جو ہے وہ ملازم ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ تو ورڈ سٹینٹ جو ہے وہ اس کو عبے کریں تو ہم یہ آئی جی اسلام کے پی کے اور آئی جی خیبر پختونخواہ سے بھی اس بات کا جو ہے وہ جواب لیں گے کہ ریڈ زون میں کس طرح سے کوئی بندہ جو ہے وہ مسئلہ آ سکتا ہے میں آپ کو دبے سے کہتا ہوں کہ ریڈ زون میں جتنی بھی ہماری جو ہے وہ فورسز اس میں ایف سی ہے اس میں رینجز ہے اس میں دوسرے لوگ ہیں کسی بھی ادارے کے جو کہ ادارے ریڈ زون میں ہیں کسی کے ادارے میں ہاتھے میں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ لا انفورسز کے جنسیز کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے اسلاح لے کے جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے وہاں پہ وہ مسئلہ آدمی کیسے آ گیا اور وہ ایمینی صاحب کو اگر وہ گارڈروں نے دیا ہوا ہے تو ایمینی صاحب کو نہیں معلوم کہ میں ریڈ زون میں جا رہا ہوں تو میں ایسے کہوں کہ بھئی بندوق اپنی جو ہے وہ تم مدر رکھ کے میرے ساتھ جاؤ یا اسے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہو ایک مسئلہ آدمی کو وہ لے کے جو ہے وہ نہ صرف ریڈ زون میں گئے ہیں بلکہ سامنے سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بلڈنگ ہے اور وہاں پہ وہ آدمی جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے وہاں پہ وہ آدمی جو ہے وہ آپ پہ سے باہر ہوا ہوا ہے اور ہے وہ پولیس کا ملازم اور اسی اسنا میں اس نے جو ہے وہ فائر کیا ہے اب وہ فائر جو ہے وہاں پہ سارے لوگ تھے یہ پی ٹی آئی کی بھی جو ہے وہ مین لیڈرز وہاں پہ تھے اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی کو لگ جاتا تو انہوں نے تو کہنا تھا کہ جناب یہ گورنمنٹ نے ہمارے اقلاعب جو ہے وہ سازش کی ہے انہوں نے تو جو ہے وہ اس سارے چیز کا وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لانا تھا تو یہ ایک بڑا سیریس اوفینس ہے یا لیپس ہے اس کا ہم جو ہے وہ پوری طرح سے جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں انٹینشنل اور انٹینشنل انسر جو ہے وہ کس قدر ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ برپور جو ہے وہ قانونی کاروی کی جائے گی ایک بور واقعہ ہوا ہے کہ ایک صاحب ہے ان کا نام ہے جنرل خیز حمید لکھنی جنرل خیز حمید ان کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کچھ رہنموں سے ایک ٹین کے علاقے میں ملے چار پر آج دن پر یہ اطلاعات نوٹس میں ہیں آپ کے اور اگر ہیں تو کیا فوج نے جو اناؤنس کیا ہوگا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں تو کیا یہ اس کی خلاف بردی ہے کوئی آپ کو کاروائی کریں گے یا وزیر دفاع کو کہیں گے کہ ان کے دفاع کوئی ایکشن لیں یا دیکھیں نیوٹرلٹی جو ہے وہ تو انسٹیوشن ہی ہوتی ہے کسی انڈویجول کی کسی بات کا انسٹیوشن جو ہے وہ اس طرح سے ذمہ دار تو نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی ایسی چیز ریپورٹ ہو تو اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے لیکن کسی اجنسی نے اس قسم کی کوئی ملاقات ریپورٹ نہیں کی